اسلام علیکم ناظرین مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے رکنے اسمبلی آیاز صادق جو سپیکر قومی اسمبلی کے اہم عوضے پر فائز رہ چکے ہیں کہ ایک بیان نے پورے ملک میں حلچل مچا دی ہے بھارت جہاں ابھی نندن کے زمین بوس ہونے والے جنگی جہاز اور پھر لداخ کے قریب ڈنڈا بردار چینی فوجیوں نے جس طرح بھارتی فوج کے اہلکاروں کو ڈنڈے مار مار کر نہ صرف ان کے سر کھول دیئے بلکہ جہنم واصل کر کے ان دفاعی تجزیہ نگاروں کی تنی ہوئی موچوں کو گیدر کی دم کی طرح جھکا دیا تھا جو ہر وقت پاکستان کے لتے لیتے تھے اب وہ بھی بھونکنے کے قابل ہو گئے ہیں اور کسی نشائی چوئے کی طرح دم پر کھڑے ہو کر پاکستان کو للکار رہے لیکن جناب ہمیں اپنے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ایاز صادق جنہیں بقاعدہ سکرپ لکھ کر دیا گیا تھا کہ وہ اس طرح فکرہ بولیں کہ اشارے دونوں طرف جائیں اور جن تک میسج پہنچانا ہے پہنچ جائیں اور اس قوت کو یہ باور کرائے جائے کہ اگلی مرتبہ اشاروں کنائیوں میں بات کرنے کی بجائے برائے راست بھی حملہ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ بھی درست ہے کہ ایاز صادق اپنے بدبودار اور گندے بیان کے بعد یہ اندازہ کر گئے کہ ان سے ایک بڑی گلتی سرصد ہو گئی ہے جس کے رییکشن کے بارے میں ان کو اندازہ نہ تھا انہوں نے اپنے اس بیان کے بعد نہ صرف ریاست کے عام ستون سے رابطہ قائم کر کے اپنی غلطی کا اطراف کرنے اور معافی مانگنے کا فیصلہ کیا بلکہ اپنے دوستوں اور سیاسی حلیفوں سے بھی مشورہ کیا لیکن شرارتی اور مفاد پرست سیاسی ٹولے نے انہیں ڈٹ جانے کا مشورہ دیا جبکہ اہم ستون نے نو لفٹ کا ٹھینگا دکھا دیا پھر بھی گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے آیاز صادق نے ایک بیان جاری کیا کہ ان کے بیان کو بھارتی میڈیا نے غلط رنگ دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ آیاز صادق نے سکرپ ملنے پر یہ سوچا بھی نہ تھا کہ بھارت اس بیان سے اس طرح کھیل کر پاکستان کے خلاف زہر اگلے گا جبکہ سکرپ لکھ لے مالوں کو اس کے اثرات کا بہت خوبی علم تھا لیکن ناظرین اس بیان سے مسلم لیگ نون کے اندر نہ صرف ایک واضحہ ڈوین نظر آنے لگا ہے بلکہ عوامی سطح پر بھی شعور رکھنے والے پاکستانیوں نے مسلم لیگ نون کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا ہے مستقبل میں اس کے کیا اثرات ہونے والے ہیں اس کے لیے ہم سب کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا پاکستان زندہ بعد موسیقی